آج میں دکھانے والا ہوں آپ سبھی کو کونڈلی سے لے کر اور نیو اسوک نگر آر آر ٹی ایس کے اسٹیسن تک کا بیو کہ کتنا کچھ اس پر برک ہو چکا ہے کتنا کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے یہ لانچر لگا ہوا ہے دوستو اور یہ جا رہا ہے کونڈلی کی سائیڈ میں تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو لائے سو ہلو ایبری بڈی کیسے آپ سواہی آپ اچھے ہوں گے میں کے پی سنت آپ سبھی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہ لاشٹ والا پلر ہے یہ لاشٹ پلر یہاں سے لے کر اور فرائی کالک ہاں تک یہ ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے آگے جیسے ہی ہم رائٹ ہینڈ پر بڑھیں گے تو بیسے ہی یہ ٹرنل اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو کی آنند بیاد جا کے نکلے گی وہاں پر اسٹیشن بنایا جا رہا ہے آر آر ٹی ایس کا انڈر گراؤنڈ پھر اس کے بعد میں بیسالی میں جا کے یہ انڈ ہو گا تو آپ کو بتا دوں دوستو کہ جو ٹرنل بنائی جا رہی ہے آنند بیار میں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کو بتا دو یہ 5.2 کلومیٹر کی یہ ٹرنل بنائی جا رہی ہے اس ٹائم میں دوستو باقی یہ ساہاں ایلیویٹڈ ہے پھر اس کا میرٹ میں جا کے دوسری ٹرنل بنائی جا رہی ہے وہ 6.2 کلومیٹر کی ہے دوستو تو مطلب کی گیارہ کلومیٹر کا پارٹس آپ کو بتا دوں انڈر گراؤنڈ ہے اور باقی آپ کو بتا دوں کہ سارا ایلیویٹڈ ہے کس آر آر ٹی ایس پہ تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیری یعنی کی یہ اور یہ نالے کے کنارے کنارے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرنل بنائی جا رہی ہے دوستو آنکھوں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ اور اسی طریقے تا پھر یہ نالا آ جاتا ہے یہ کانڈلی کا یہ کانڈلی کا نالا آج تو دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ بھی دمب چھوڑا یہ نالا ہے اور ہر طریقے تیت کے رستے دی رکھ رہا ہے تو ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آگے جو وہ پلر بنائے گئے ہیں فاؤنڈے سن دیکھیں وہ پلر آپ کو بتا دیکھ سکتے ہیں آگے کہ آگے کا بیال کہ اپر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے تریقے ترکہ بناے جا رہا ہے اور یہاں سے ہی نوڑا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے یہ ہم آ چکے ہیں نالے پہ دوستو اب یہ نالا اسٹارٹ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پہلے مٹی بٹھائی جارہی ہے مٹی بٹھائی جانے کے بعد میں پھر یہاں پر یہ دس ہال کیے جائیں گے جمین کے اندر پھر اس کے بعد میں ایک پلر کھڑا کیا جائے گا کیونکہ یہاں نالا ہے پانی چلتا رہتا ہے تو اس بجے سے یہاں پر سیپٹی کے ساتھ میں دوستو بہت ہی مجبوطی کے ساتھ میں یہ بنایا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پائل تو انہوں نے کر دیا ہے پھر اس کے اندر نیچے ڈالا جائے گا اور ڈالنے کے بعد میں پھر یہ کمپیٹ ہو جائے گا تو یہ ہی ہے ابھی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر یہ پائل کیا گیا ہے رالٹی ایش کا دیکھو اب اس میں لگا لوگ کہ کتنے پلر ہیں یہ دس پلر کے اوپر یہ نیچے پائل کیا گیا ہے جمینک اندر دچ پلر نیچے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک پلر اوپر کھڑا کیا جائے گا گراؤنڈ لیگل اور کیونکہ یہ نالے کے بجے ہیں یہاں پر نالا ہے یہ تو بجے تھے اور دیکھو وہاں پر بھی پائل چل رہی ہے اس نالے کے بیچ میں وہاں پر بھی دچ پلر ایچھے ہی بنایا جائیں گے اسی طریقے کے دیکھ سکتے ہیں تشویر ہیں یہ ہے نجارے یہاں کے یہ دیکھو آگے جب دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے دیکھو یہ پائل اس طریقے سے کیا جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس پلر ہیں یہ پلر کھڑے کیے گئے ہیں ابھی ان کا توڑا جائے گا توڑنے کے بعد میں پھر ان پر فاؤنڈیشن بنے گا فاؤنڈیشن بننے کے بعد میں پھر اس پر پلر اسٹیکچر کھڑا کر دیا جائے گا یعنی کی سریوں کا جال دیکھ سکتے ہیں یہ دس ہیں پورے کے پورے اس پر ایک پلر مجبورتی کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایچا ہے یہ چھوہی نیا کا دیکھ سکتے ہیں مچینیں لگیں ہوں یہ ہے کونڈلی موڑ یہ چھوہ نالے والا ایریہ ہے چھوہ کچھو چھوہ 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 کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کو لائک سیئر کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ دو ادھر بھی پائل کیا جا رہا ہے پھر ایسے پلر یہ بنائے جا رہے ہیں اندر کو چلتے دکھاتے ہیں آپ کو کہاں پہ پائل ہوا ہے کس طریقے سے یہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلر کا اسٹیکچر ہے اوپر دیکھو یہ سائڈوں میں لگائی جاتے ہیں کتنا بھاری بھرکہ میں ہے بہت زیادہ ہے کس طریقے سے پائل کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو آج میں نیو اسوک نگر لے کے چلیں گے کہ یہاں پر کتنا کچھ بھرک چل رہا ہے اس ٹائم پہ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلر اب اس پر فانڈیشن بنایا جائے گا ابھی تو ہی کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے باقی میں آگے دیکھ لیتا ہوں کہ آگے کیا کچھ بھرک ہو چکا ہے سارا ریٹیات کا وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے دوستوں کیونکہ یہاں تاہی یہ گھوم جائے گے یہ در تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے باقی یہاں پر انہوں نے پائل کر دیا چاہے دیکھو یہ نالا جا رہا ہے انہوں نے ایسے یہ آ جائے گی ایسے کنکٹ ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے دوستوں تو چلیے اب نیو اسوک نگر کا دکھاتے ہیں چلکہ اسٹیشن آر آر ٹی ایس کا اور دوستو یہاں سے ہم چل رہے ہیں اب نیو اسوک نگر آر آر ٹی ایس اسٹیشن کے لیے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی یہاں رنگ بنایا جا رہے ہیں جو کی جمین کے نیچے پائل کر کے جا لے جاتے ہیں رنگ وہ رنگ بنایا جانے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ اور آگے کے جو پلر ہیں وہ تو بن کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس ان میں کنکریٹ بھرنا باقی رہ گیا باقی فاؤنڈیشن کا کام بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو پلر کا اسٹیچر ہے وہ بھی کھڑا کر دیا جا چکا ہے دوستو سریوں کا جال اوپر پلر کے لیے وہ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے بچ اس میں اب رنگ لگائے جانے رنگ لگ جانے کے بعد میں اس میں کنکریٹ کی مدد سے یہ پلر بھرے جائیں گے اور بھر جانے کے بعد میں پھر ان پہ پلر کیپ کام کیا جائے گا دیکھ سکتے یہ فاؤنڈیشن بنایا جا رہا ہے دیکھ سکتے کہ اس طریقے سے یہ فاؤنڈیشن بناتے ہیں پلر کا کاپی لمبا چوڑا فاؤنڈیشن بناتے ہیں اور فاؤنڈیشن بن جانے کے بعد میں پھر پلر اسٹیکش کہ یہ کھڑا کر دیا جاتا ہے دوستو دیکھ سکتے کیونکہ ابھی ان میں گول گول رنگ لگایا جانے جو یہ پڑے ہوئے ہیں رنگ لگ جانے کے بعد میں پھر ان پہ کنکریٹ بھر دیا جائے گا جوڑنا شٹارٹ کر دیا جائے گا دوستو دیکھ سکتے یہی نجارہ یہاں کا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو سیئر کرو ویڈیوز کو اور ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتاؤ ویڈیو کیسا لگا اور چینل کو آپ لوگوں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا تو انتو بیل آئیکن بجائے دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز میں آپ لوگ کے بیچ میں انفورمیشن دیتا رہتا ہوں لاتا رہتا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں اور نیو آسوک نگر تک آپ کو دکھائیں گے آج بیو کہ ادھر میں کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ دو تین مہینے کے بعد میں اس کا کام دکھا رہا ہوں کہ یہ پلر تو کافی بن کے پہلے ہی کمپریٹ ہو چکے تھے جو بچے تھے وہ ادھر کے ہی بچے تھے یہ کونڈلی سائیڈ کے ہی بچے ہوئے تھے اور جیسے کی آپ لوگوں نے ابھی پیچھے دیکھا پلر کا فاؤنڈیشن بلکل کمپریٹ ہو چکا ہے بن کے اور ان کا پلر کا اس ٹیکچر بھی کھڑا کر دیا جا چکا ہے باقی ادھر کے یہ پلر پہلے ہی بن چکے تھے اور یہاں پر لانچر بھی لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے آگے دوستو اور ایک پلر سے دوسرے پلر کو لانچر دوارہ کنیکٹ کیا جا رہا ہے بائیو ڈیکٹ کو اور بائیو ڈیکٹ کنیکٹ جیسے ہوتا جا رہا ہے پھر اس پہ سائیڈوں میں لگائی جا رہے ہیں کیوں نہ پیرا فٹ بول لگائی جا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ گیٹ ٹائپ کے لگا رکھیں تاکہ پبلک ادھر سے آنا سکے تو دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ لگا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کی کتنا ماری موری ہے دیکھو کیوں کہ یہاں کھارا پانی ہے تو اس بجے سے یہاں کے یہ مہیور بیار تھاڑ کے لوگ ہیں جو گریب آدمی ہیں دیکھے پانی آتا ہے سیم سیڈی کی طرف سے ایم سیڈی کی طرف سے اور یہاں پر یہ پانی ایسی طریقے سے یہ لے جاتے ہیں اپنی جن چل رہا کی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ لانچر لگا ہوا ہے اور ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ کرتا ہوا یہ جا رہا ہے کونڈلی کے ساتھ میں یعنی کی آنند بیار کی سیڈ میں یہ جا رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں لانچر کا نہ جا رہا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو جادہ سے جادہ ہے لائٹ کرو ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستو یاروں میں ہتتو رشتے داری میں دوستو تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور آپ لوگ انفورمیشن دیتا رہتا ہوں دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ اتنا ویڈیوز کلیر کر دیا جا چکا اور اب ان پر پیرا پھٹ لگ جانے کے بعد میں پھر ان پر الیکٹریسٹی کے ابھی کھمبے لگائے جانے کھمبے لگ جانے کے بعد میں پھر ان پر اوبر ایڈ اکیومنٹ لگائے جائے گا کھمبے کو پر پھر ان پر اوبر ایڈ بائرنگ لگائی جائے گی بائرنگ لگ جانے کے بعد میں پھر اس پہ ٹریک سلیب ڈالے جائیں گے پھر اس کے بعد میں اس پہ ٹریک بچھایا جائے گا دوستو تو ابھی آپ کو بتا دو بہت ابھی کام ہے ادھر ادھر روٹ پہ کیونکہ ابھی سرائی کالے کھان کا اسٹیشن بن پائے گا ابھی تین سال تو اسے ہی بننے میں لگ جائیں گے کیونکہ کنٹرکسن چل رہا ہے ابھی اس کا کونکوچ لیول بن چکا ہے کونکوچ لیول بن جانے کے بعد اب سیکنڈ فلور کے لیے اس کے بیم ڈالے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ پورا اگلی ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ملے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائیں